کیا آپ کو پتا ہے کہ بجٹ 2023 اور 2024 میں کنسٹرکشن اور ریل سٹیٹ میں کون کون سے نئے ٹیکس آئیت کیے گئے ہیں اور کون کون سی ریلیف دی گئی ہے اگر آپ کو نہیں پتا تو میں آپ کو بتاتا ہوں اس ویڈیو میں سب سے پہلے جی بات کرتے ہیں اوورسیز پاکستانیز کی تو جو جو اوورسیز پاکستانیز جو ہیں وہ کوئی بھی پلوٹ یا گھر خریدتے ہیں تو ان کو پہلے دینا پڑتا تھا دو پرسنٹ ایڈوانس ٹیکس یعنی ویڈھولڈنگ ٹیکس دینا پڑتا تھا ابھی جی اس سال وہ ریڈیوز کر کے ون پرسنٹ کر دیا گیا دوسرے نمبر پہ آتا ہے جی وہ اوورسیز پاکستانیز جن لوگوں نے اس غرض سے انویسمنٹ کیوئی تھی کہ یہاں پر وہ رینٹل انکم گین کر سکے تو ان کے لئے خبر یہ ہے کہ لاسٹ ایئر ان کو ٹوٹل ویلیو کا ٹو پرسنٹ ٹیکس دینا پڑتا تھا سالانہ اس سال وہ ریڈیوز ہو کے ون پرسنٹ کر دیا گیا جن اوورسیز پاکستانیز نے یہاں پر کمرشل فرموٹیز لیو بھی تھی ان کے لئے خبر یہ ہے کہ اگر آپ کی جو رینٹل انکم ہے سالانہ رینٹل انکم ہے وہ دو کروڑ سے زیادہ ہے تو آپ کو جو ٹیکس ہے وہ ٹوٹل رینٹل انکم کا دس پرسنٹ سالانہ ٹیکس دینا جیسے کہ ہم نے جی بات کی ہے اوورسیز پاکستانیز کو ریلیو کی تو جو ریزیڈنٹ پاکستانی ہیں ان کے لئے خوشخبری یہ ہے کہ لاسٹ ایئر آپ کو ویدھولڈنگ ٹیکس چارج ہوتا تھا دو پرسنٹ اور ابھی اس سال یہی چیمہ گوئیاں تھی کہ شاید یہ زیادہ ہو جائے گا لیکن کرنٹ گورنمنٹ نے اس کو سسٹین رکھا ہے اور اس سال بھی آپ کو جو ویدھولڈنگ ٹیکس ہے وہ دو پرسنٹ ہی دینا پڑے گا اپنی پروپٹی کے ویلیو کا جب آپ پروپٹی سیل یا پرچیز کرنے جا رہے ہو اگر بات کریں جی کنسٹرکشن کی تو کنسٹرکشن مٹیریل کی سپلائے پر جی لاسٹ ایئر فور پرسنٹ ٹیکس آئیت تھا اس سال وہ ایک پرسنٹ بڑھا کر پائیف پرسنٹ کر دیا گیا اور اس کے علاوہ جو کانٹریکٹرز جنہوں نے گورنمنٹ سے یا کسی بھی پرائیویٹ ادارے سے کانٹریکٹس لیے ہوئے تھے لاسٹ ایئر ان کو کانٹریکٹ ویلیو پر فور پوائنٹ فائف پرسنٹ پے کرنا پڑتا تھا لیکن اس سال جو ہے وہ ایک پرسنٹ بڑھا کر فائف پوائنٹ فائف پرسنٹ کر دیا گیا جی اس کا مطلب ہے جی کنسٹرکشن ریٹس جو ہیں وہ لیبر اور مٹیریل ریٹس اس سال بڑھنے کا امکان ہے اگر اوورال بات کی جائے تو اوورسیز پاکستانیز کو ریل سٹیٹ میں اچھا خاصہ ریلیو دیا گیا ہے اب کنسٹرکشن کی بات کی جائے تو کچھ ایکسٹرا ٹیکسز امپوز ہوئے ہیں جس کی وجہ سے آنے والے وقت میں آپ کو کنسٹرکشن کی لیبر اور مٹیریل ریٹ میں واضح فرق دیکھے گا اس کے علاوہ اب یہ وقت ہی فیصلہ کرے گا کہ یہ جو نئی ٹیکس پالیسیز ہے یہ ہماری ریل سٹیٹ اور کنسٹرکشن کی مارکیٹ کو کتنا بہتر کر سکتی ہیں اور کتنے اوورسیز پاکستانیز اس سے انکریج ہوں گے کہ وہ پاکستان میں انویسٹ کریں اس کے علاوہ ہمارا کانٹیک نمبر throughout the screen مینشن ہوگا آپ ہمیں کانٹیکٹ کر سکتے ہیں انشاءاللہ جی ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں till then take care اللہ حافظ